السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ سر کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے موت کی سختی دور ہو جائے آئیے میں آپ کو ترمزی شریف سے ایک روایت بتاتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ثلاث من کننا فیہ سطر اللہ علیہ کہ جس شخص میں یہ تین خوبیاں موجود ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی موت کو آسان فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا وَأَدْخَلَهُ جَنَّةُ وہ کیا ہے؟ ایک ہے کمزور پر نرمی کرنا رفق بالضعیف دوسرا ہے وَشَفَقَتٌ عَلَيْلْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ شفقت کرنا اور تیسرا ہے وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ اور غلاموں کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اچھا صلوک کرنا ترمزی شریف کی روایت ہے حدیث 2418 اب رفق یہ جو آتا ہے اس میں رفق بالضعیف اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کمزور شخص کے ساتھ نرمی کرتا ہو انسانی معاشرے میں ظالموں کا ظلم جابروں کا جبر اور ستم گروں کے ستم کا نشانہ ہمیشہ سے کمزور لوگ بنتے ہیں تو خواہ و خاندانی ہو مالی ہو یا جسمانی ہو کسی بھی طور پر کمزور ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور شخص سے نرمی کا برطاو کرنے والے کے لیے موت کی سختی سے حفاظت اور جنت میں داخلے کی بشارت ہے اب آپ اس کو اگر ہم اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیں تو سوچو کتنے لوگ جو آئے گئے دنوں میں خاندانی کمزوری کی وجہ سے مالی کمزوری جسمانی کمزوری کسی کمزوری کی وجہ سے نشانہ بنتے ہیں وہ نشانہ نہ بنے بلین کا صدعباب ہو جائے دوسری بات والدین کے ساتھ حسن سلوک اب یہ دیکھیں ایک ایسی حقیقت ہے کہ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت ایسی ہوتی ہے جو بڑی خالص بڑی پیور ہوتی ہے اور انسان کی تربیت میں یہ بڑا بنیادی کردار بھی ادا کرتے تو زمانے میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے اولاد کو ماباپ ایک ڈھال کی طرح اس سے بچاتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد پر بھی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ان سے بدتمیزی نہ کرے بد اخلاقی نہ کرے انہیں بڑھاپے میں تکلیف نہ دے آپ تو دیکھتے ہیں زمانے میں ایسے سے واقعات سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں کہ باپ کو اولاد مار رہی ہے دھکے دے رہی ہے گھر سے نکال رہی ہے ان کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آ رہی ہے یہ تمام چیزیں یہ لو پچے اپنے جہنم کا سامان کر رہے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں کیا میسج دیتا ہے کہ والدین سے محبت و شفقت کا برطاو کرو یہ تمہارے لئے جنت کا سامان ہوگا اور ایسا شخص جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ اپنی موت کی سختی کو دور کر رہا ہوتا ہے تیسری بات غلاموں سے جو اچھے سلوک کا قائص میں صرف غلام نہیں اب کوئی کہے کہ یہ تو غلاموں کا زمانہ نہیں نہیں اس میں نوکر بھی آپ کے داخل ہیں آپ کے ملازم بھی داخل ہیں وہ تمام لوگ جو آپ کے ماں تحت آپ کے اندر ہیں ان سب کے حقوق ادا کرنا بروقت ان کو ان کے جو ڈیوز ہے نا جو عجرت ہے ان کی جو سیلری ہے وہ بروقت ان کو دینا کیونکہ آگے ان کے بھی تو خرچے لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ معاملات میں نرمی کرنا اگر ان سے کوئی غلطیہ کوتاہی ہو جائے تو معاف کرنا صحیح احسن طریقے سے حکمتاً عملی طریقہ حکمتاً جو ہے نا اس کے ساتھ مناسب ڈیل کرنا یہ گالم گلوچ مارنا پیٹنا ان پہ زور آوری کرنا ان کو ان کا حق نہ دینا ان پہ ظلم کرنا یہ تمام چیزیں موت کی سختی میں اضافہ کرتی ہیں اور شریعت میں تو جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک جائز نہیں ہے آپ تو انسانوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک روا رکھ رائے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے ہماری موت کی سختی کو بھی دور فرمائے قبر کی سختی کو بھی دور فرمائے حشر کی شرمندگی محمد وعلا آل محمد دنسانوں کے ساتھ بھی دور فرمائے شکریہ 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 ساتھ قدری